یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی تھا ان کی طبیعت کو سمجھئے ان کی صیرت کے انافر کیا ہے اس کو سمجھئے اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے میں نے حضرت علی ابتزا کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا مسیلِ عیسیٰ ان میں حضرت عیسیٰ کی تھی ایک کیسیت پائی جاتی ہے مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بہت سے حضرت اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ دینی مزاج رکھنے والے وہ بھی چوق گئے آج تک یہ لفظی سنا یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک اس کے بال نہیں کیا یہ تم کہاں پہ لفظے آئے اسی لئے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پہی ہے یہ حدیث مصدد احمد میں ہے امام احمد ابن حنبل اپنی مصدد میں اسے لائے ہیں اس کے علاوہ مصدد رکھ حاکم میں ہیں کامل ابن عدی میں ہیں یہ تو ہیں جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی اور خود اہل تشیع کے ہاں نحج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات آپ کے خطوط آپ کے فرامین آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیجئے اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے قطبلاً مقام نحج البلاغہ کا تو نحج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفقیقوں میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور افترات نہیں ہے یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا یہ مستد احمد کی روایت ہے اور مشکار شریف کے اندر بھی موجود ہے رابی اس کے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کو سنایا تھا پھر الفات سن لیجئے ایک دفعہ سے سنئے عن علی رضی اللہ عنہ روایت ہے حضرت علی ابو ارتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعالی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہیں کیا فرمایا اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ السلام اب وہ کیا مثال ہے کیا مشابہت ہے اس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وہ علیہ السلام میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا ایک رسول ہے نبی ہے ان کے لیے علیہ السلام اب اس کی تشریح حضور نے جو فرمائی ان سے انتہائی بھونگ رکھا یہودیوں نے انتہائی دشمنی کی بھونگ کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر مہجابے لفظ ہے انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت علیہ السلام اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرمائی کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تحمت لگائی کس پر؟ حضرت مریم پر جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مزید ان کو سند دیتا ہے وَأُمَّهُ سِزِّيطَ جو نبوت کے بعد بلل ترین درجہ ہے رسل انسانی کا لور انسانی کے اندر وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ السلام حتی بہت اُمَّهُ اسی لیے جب یہ لوگ آتے ہیں بیسے تو آج کل یہ بہت بہتات ہیں یہودی چونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے تو اپنی ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہے پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں انہوں نے ایک پکٹر بنائی تھی سن آف مین اور امریکہ میں چلی ہو یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب کیا شادی تو ان کی ہوئی نہیں حضرت مریم سلام و علیہا کی شادی تو ہوئی نہیں تو پھر اس کے معنی کیا ہے اگر کسی انسان کے نقصے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی کھانا پوری کرے باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کس حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں اس کا تو میں یہاں بارا نقلے کفر کفر نہ باشر میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کاملی کرنا چاہتا اچھا ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا احبت ہن نتارا اور نسارا نے ان سے انتہائی محبت کی یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہتا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے اس نے بھی وضاحت نہیں ہے تفصیل نہیں ہے اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا خدا کا بیٹا ہے سلبی بیٹا ہے سلبی بیٹا یہ بھی یعنی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر کہا جا رہا خدا کا بیٹا بلکہ وہاں لفظ ابن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو واضح کرنے کے لیے سلبی بیٹا ہے حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سلبی بیٹے ہیں اور یہ کہ تسلیف کا ایک جنگ ہے اقامی میں سلاسہ میں سے ہے خدای میں شریف ہے خدا بنا دیا یہ دو انتہائیں ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا یہاں تک کہ ایسی تحمت بھی لگا دی اور ان کے نصم کو داغدار کر کے اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام آئی کر دیا دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہائی کو پہنچا اس غلوب میں اس انتہائی کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا خدای میں شریف کر دیا جو بدکرین اور اریاں کرین شرک ہے اللہ کی ذات میں تسی کو شریف کر دینا اس شرک کے جناب نے جرم کے ملتقین ہو گیا یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں سممہ کالہ یہ جو عبرامی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا یاہلکو فی یا رجولان اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص حلاک ہوں گے حلاکت بربادی تباہی اور انتہائی زلالت کو پہنچ جائیں گے یاہلکو فی یا رجولان محبن مفرطن ایک وہ حلاک ہوگا وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراد کو پہنچ جائے گا یہ افراد تو تفرید کا لفظہ آپ استعمال کرتے ہیں ایکسٹرین محبن مفرطن بے انتہا محبت کرنے والا محبت میں غلو کرنے والا محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا یقربزونی بمال ایسا پھیا میرے اندر وہ اوساف جنو آئے گا جو میرے اندر نہیں ہیں بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ نہیں تھے اسی طرح میرے اندر وہ ان اوساف کو بیان کرے گا یا یقربزونی یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھاؤ گا تقریز کتاب کی تقریز ہوتی ہے کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے اس کی کوئی جو اس کے محاصن ہے ان کو بیان کرتا تو اسے تقریز کہتے یہی وہی لفظ ہے تقریز بابِ تقریز سے کہ یقربزونی وہ میرے اندر محاصن وہ بیان کرے گا بمال ایسا پھیا جو میرے اندر نہیں ہے اور دوسرا کون ہلاک ہوگا دوسرا کون انتہا کو پہتے گا وہ مبغزون دوسرا مجھ سے بغز رکھنے والا دشمنی رکھنے والا عداوت رکھنے والا جس کے دل میں میرا عناد ہوگا مجھ سے بغز و عداوت ہوگی یحملوہو شنعانی علا یب حتنی اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا میرے مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منصوب کرے گا کہ جو کس کا کوئی سوال ہی نہیں جسے اللہ نے مجھے پاک و ساپ رکھا یہ ہے وہ حدیث آپ کے دنسان دیکھے کچھ